اسلام علیکم دوستو پاکستان کو پھر سے انہی جنگوں میں الجھا کر پھر سے پاکستان کو نقصان پنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاک بھارت چھوٹی سی جھڑپ یو اے کیوں کروانا چاہتا ہے آدل راجہ نے کیا سٹوری بریک کی تھی سپتمبر کی اور آپ کو حالات اب اسی طرف جاتے نظر آئیں گے دوستو ساتھ عمران خان کو بھارت کی مدد سے کیسے کابو کرنے کا منصوبہ ہے اس پر بھی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیل میں آگے بھرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اس میں یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان آرمی کی کوشش نے اس ٹیررس کو اس فیلٹریٹ کرنے کے لیے فائر سپورٹ دیا اور ہماری طرف فائر کیا اب ایک دم سے دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈیٹھ سال سے جس سرحت پر خاموشی تھی امن قائم تھا اس میں ایک دم سے امن خراب کیسے ہو گیا اور پاکستان سے دہشتگرد بھارت کیسے داخل ہونے لگ گئے اور بھارتی فوج جو ڈیٹھ سال سے ایک بھی بیان پاکستان کے خلاف نہیں دے رہی تھی اس نے ایک دم سے ایسے بیانات دینا کیوں شروع کر دیئے ہیں تو اس کی وجہ ہے دوستو اپریل دو ہزار چوبیس جی ہاں دوستو اپریل مئی میں بھارت میں جنرل الیکشنز ہیں اور موڈی نے پھر سے ان الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے اور اس دفعہ اس کا ساتھ پاکستان کا سب سے اچھا برادر ملک یو اے دے گا دیکھیں کشمیر میں بھارت کے تین فوجی مارے گئے ہیں اب اس کا الزام بھی بھارتی جنرل نے پاکستان پر لگایا ہے کہ پاکستان آئے دہشتگردوں نے ان پر حملہ کیا اس نے ثبوت کے طور پر دوستو بس اتنا کہا کہ دیکھیں بھارت نے کیونکہ جی ٹونٹی میٹنگ کروائی ہے برکس کروائی ہے تو اس وجہ سے بھارت کی ترقی دیکھ کر پاکستان بکھلا گیا ہے اور پاکستان سے آئے دہشتگرد یہاں پر دہشتگردی کر رہے ہیں امن خراب کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھارت میں کشمیر میں سرمایہ کاری نہ کرے در ایک سرمایہ کاری کرنے سے اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہو تو یہ آرمی وہاں کی الزام لگا رہی ہے پاکستان پر اب کل رات کو پھر سے یہ سکھ جنرل سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ نے ان دہشتگردوں کو اندر داخل ہونے میں مدد کی ان کو پیچھے سے کور دیا تاکہ وہ اندر داخل ہو جائیں بھارت کے اور ڈرون کی مدد سے بھی ان کو کور فراہم کرتے رہے پھر بھارتی میڈیا نے بھی خبریں چلانا شروع کر دیں کہ دیکھیں اس پہاڑی پر پاکستانی دہشتگرد ہیں بھارتی آرمی نے ان کو گھیڑ لیا ہے اور ڈرون کی مدد سے بھی ان پر حملے کیا جا رہے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں آپ تو یہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں سینا نے ڈرون سے پہاڑی پر بم گرائے علاقے میں سینا کا سرچ آپریشن اب بھی جاری لگاتار تیسرے دن آتنکیوں سے وہ ڈبھیڑ سینا کے جوانوں کی جاری ہے یہ تصویریں اندناک سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر اب بھی سینا کا سرچ آپریشن آتنکیوں کے خلاف جاری ہے اور یہ جب پہاڑی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسے سینا نے کھیڑ لیا اب نگران وزیراعظم کاکر نے بھی دوستو بیان دیا کہ افغانستان اور بھارت کی سردوں کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے وہاں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی اب ساری سیچویشن دوستو آپ نے سمجھ لی اب یوئی کا کردار اس میں سمجھیں آپ اور عمران خان کو کیسے کابو کیا جانا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں دیکھیں عادل راجہ کے مطابق کیونکہ یوئی کے بھارت کے ساتھ کافی تجارتی تعلقات بڑھ گئے ہیں بھارت کا انفلینس وہاں پر بہت زیادہ ہو گیا ہے جب سے یوئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے بعد سے بھارت کا انفلینس وہاں پر بہت زیادہ ہے عرب دنیا اب تیل سے ہٹ کر بھی اپنی معاشیت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اس لیے ان کو بھارت کی شکل میں ایک بڑا تجارتی پارٹنر ملا ہے اور خاص کر موڈی کی شکل میں عبادل راجہ کی یہ خبر ہے کہ بھارتی یوئی سے کیا کروانا چاہتے ہیں وہ یوئی سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کریں آپ کہ پاکستان بھارت کو ایک آپریشن کرنے دے سبتمبر کے مہینے میں گلگت بلتستان میں ہم گلگت بلتستان میں گھسیں گے چوبیس گھنٹے وہاں پر رہیں گے پاکستانی فوج کوئی کاروائی نہیں کرے گی اور اس کے بعد ہم وہاں سے چلے جائیں گے یہ ویڈیو بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ ماہ قبل ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی عادل راجہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ یوئی بھارت کے لیے پاکستان سے کیا چیز منوا رہا ہے اور انہوں نے سبتمبر کا ہی مہینہ بتایا تھا کہ سبتمبر کے مہینے میں یہ کاروائی دالنے کی تیاری کریں گے اب آپ مجودہ ماہ دیکھ لیں دوستو ستران تاریخ ہے سبتمبر کی اور بھارت نے ماحول بھی بنانا شروع کر دیا ہے پاکستان سے دہشتگر داخل ہو رہی ہیں بھارت میں اب اس کو بنیاد بنا کر بھارت نے پھر سے ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے پچھلی دفعہ دوہزار انیس میں تو عمران خان تھے عمران خان نے اچھا سبق سکھایا تھا بھارت کو اسی وجہ سے اب بھارت یو اے کی مدد لے رہا ہے اس میں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے یا بھارت اپنے منصوبات چینج کرتا ہے کیونکہ بھارت نے اگر ہلکی سی بھی گلتی کی تو دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ بچھڑ سکتی ہے اور یہ جنگ پھر پورے خطے کے لیے تباکن ثابت ہوگی دوسرے جانت دوستو اسی وجہ سے یو اے بھی عمران خان سے خوش نہیں تھا کہ عمران خان بھارت سے بنا کر نہیں رکھ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے پیسہ کمانا ہے لیکن عمران خان او آئی سی کے ذریعے بھارت پر تنقید کرتے تھے بھارت پھر او آئی سی سے ناراض ہوتا تھا اور پھر یو اے سعودیہ غصہ ہوتے تھے تو ایک بات دوستو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ عرب دنیا میں اب وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ مسلم دنیا کے لیے آوازیں بلند کرتے پھریں اب ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے اور یہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ان جھڑپوں کے ذریعے عمران خان کی طرف جو نظریں ہیں سب کی پورے پاکستان کی ان کو ڈائیورٹ کرنا بھی ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول کر اس طرف توجہ دینا شروع کر دیں لیکن یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کیونکہ عوام عمران خان کو بھول نہیں سکتے ہیں تو اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یو ای نے واقعے میں ہی پاکستان کو منا لیا ہے یا پھر بھارت خود سے ہی ایسے کوئی حرکت کر سکتا ہے جسے دونوں ممالک میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ جائے